ایک بار پھر میں آپ کو عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور یہ ہے عبادت رمضان ہمارے کچن سیگمنٹ اور آج کیا بن رہے اور یومنا ہمارے درمیان موجود ہے شیف یومنا اسلام علیکم ہمارے درمیان موجود ہے شیف یومنا ہمارے درمیان موجود ہے ایک تو روزہ اور تھوڑی دفرنٹ چیزیں وہ رول سموسے پکوڑے اور اس کی ایک چھوٹی سی ایک کہتے ہیں نا اس کا ریلیشن ہے ججے چچی ممی بھابی تو یہ وانک ٹرانسمیشن میں آج ہمیں تینکس کرتا ہوں اسپیشلی کہ یہ تینکس فور اسکرسن کیونکہ یہ اسپیشلی جو آئیں ہیں یومنا اسکرسٹن انسیٹیوٹ سے اور بہترین انسیٹیوٹ ہے جہاں بچوں کو بہترین انداز میں کھانا پکانے کا بہت سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں جس میں چائنیز ہیں اور پاکستانی بھی ہے اور کانٹینینٹل بھی ہے تب بیکنگ وغیرہ اور پھر میں گلیم گیس کا تینکس جن کے چولے اسپیشلی جو ہمارے برطن کالے نہیں کرتے اور ان کی ہوم اپلائنسز بہت ساری ہیں گیزہ رہا اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے اور نیکس ہمارے پاس ہے معروف مسالے جن کے ذائقہ ہے اور کھاتے ہی آپ کے کھانوں کی جو اللذت بڑھ جاتی ہے ان کے سوئی دشیز بڑی زبرداستہ ہیں جس میں کاسٹرڈ اور میٹھے میں کھیر ہے اور مجھے ان کے وہ بہت اچھے لگتے ہیں سبزیوں میں جو مسالے ڈلتے ہیں وہ بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں سبزیوں کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور اب ہی ہم چلتے ہیں ایم نا کی طرف چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ ایرہ مارک سب سے پہلے انس میں انگریڈینس کون سے ڈلیں گے ہم نے ہم نے چکن مینس لیا ہے اس کے ساتھ ہم بلک پیپر، ٹھیک ہے وائٹ پیپر، صورل، چکن پاورر، ٹھیک ہے اور سپرینگ آنین اوکے ناازین آپ کو اس میں ایک بار پھر کامرے میں دیکھیں اچھا وان مزہ سانام سے تک ہمارے جو ناازین ہیں آپ نے سب کچھ پیچھے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کو کر دیا ہے پیچھے، لیٹس ہی جی، کلیر ہو گیا ہمارے سکرین پر نظر آرہے ہیں اب آہستہ آہستہ بتائے گا ٹھیک ہے کیا ہے یہ ٹھیک ہے 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 کسید کروازی ہے ٹھیک ہے اور یہ پٹیاں جی، چاہیں جی، بس مللہ کرتے اور سٹھاٹ کرتے ہیں یومنا ہماری در میں موجود ہیں سکلستن اور سب سے پہلے دیکھیں یہ پرس اسٹےپ کیا ہے ہم اس کے اندر ثورہ سا بلاک پیپرtin دالیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اس کی میٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا چھکن پاورہ خیالی سب دست ٹھیک ہے پیسٹ کے مطابق مگر ہم وائٹ پیپرز پن سے زیادہ نہیں دالتے کیوں کیونکہ اس کے ایک تیزی جو آپ کو تلگتی ہے چائنیز میں اس کے اور اس سے لگتے گا ہم تیز کردی ٹھیک ہے نیکس ہمارا پاس اور سویا سو ٹھیک ہے ڈال دیں اوہ 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 کیا بات ہے اور کھانے میں بھی اوہ یہ جلدی بن بھی جاتا ہے ایسا ہی ہے اکسر میں نے ہائی ٹی وغیرہ میں دیکھا ہے اور اگر آپ ہوتلز وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہے زیادہ آئی ٹی میں یوز کی جاتی ہیں آپ گھر پر ابھی تو افتاری کا جو ایک سما بندہ ہوا ہے اور اللہ پاک سب کے دستر خان وسی کرے آمین اور میں ساتھ ساتھ یہ کتی دیا لگی کہ اس کو بھی بننے میں ایک سٹیپ بنا دیں بس ہم اس کے اندر اپسٹرنگا نہیں ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہے ایک سٹیپ بن جائے پھر ہم اپنے ٹرانس بیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں جی آپ لوگ اس وقت گھر میں میری پیاری پیاری بہنیں کچن میں لگی ہوئی ہوں گی اپنے بہن بہنوں کی ہلپ کروائیں بہنی سوری بہنی مو سے نکل گیا لیکن کچھ بہنی مو سے ہوتے ہیں ہاں بہنیوں کی ہلپ کرواتے ہیں وہ گریٹ بہنی ہوتے ہیں بھائی منا تو جو درکر ایریہ وہ اندر کریں تاکہ ہمیں فرائے کریں تو وہ درکر ایریہ اب میں بتاؤ گی تو سیکھوں گی نا اچھا اوکی یہ دیکھیں جی نازی تھوڑا سا موسائٹ کریں تاکہ ہمیں اچھا نظر آجائیں یہ ہو گیا دیکھو میں نا بلکل گھر والے شاید اپنے سور میں اس چولے پر لگ دیا ہے بڑا بڑتن جو اسے کور نہ کرے ٹھیک ہے یہ لئی مطلب میدے سے بنا لیں ہاتھے سے بنا لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اوکی بہت ایزی ہے بھائی اور یہ تو مجھے آ گیا اوکی نیکسٹ یہ دیکھیں جی واو گھٹ اللہ چڑیا بن گئے چڑیا کشتی نو ہوا اچھا یہ آل موسٹ انہوں نے ماشا اللہ یہ نازین جی آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنی مئی ہیں جو پانی میں دوبنے کو تیار ہے چلیں اگر ہیٹ اپ ہو گیا تو پھر ایک آر ڈال کے دیکھ لیں چلیں جی یہ بسم اللہ الرمانہ رہی اوکی بس ٹھیک ہے اتنی فلیمے سے بلیک نہ ہو جائے نا بس یہ ہو گیا کمپلیٹ کوئی اور چیز ایک ڈش اوکی یمنا آپ کا ہاں بہت شکریہ ابھی ابھی یمنا یہ بناتی رہیں گی پھر ہم ان کو اس میں چلیں جہاں ہم چلتے ہیں ناتخواہ بھی موجود ہیں دیلوں کے گلشن میں ہک رہے ہوں دیلوں کے گلشن میں ہک رہے ہوں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا میں حسوس ہو رہا ہوں حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا میں حسوس ہو رہا ہوں حضور تشریف لا رہے ہیں میں اپنے خیر ورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قوبہ میں اپنے خیر ورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قوبہ ہاں بھرا ہے آدم سے میرا دام حضور پھر بھی نہیں بھا رہے ہیں ہاں بھرا ہے آدم سے میرا دام حضور پھر بھی نہیں بھا رہے ہیں کہا کم سب کہا کی دولا قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنے بولایا ہے مصطفہ نے جنے بولایا ہے مصطفہ میں وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنے بولایا ہے مصطفہ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا ہاں چلو نیازی چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بولا رہے ہیں ہاں چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بولا رہے ہیں دیلوں کے گلشن نہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور واقعی میں مدینے کی زیارت ہو یا قابے کی زیارت یا کربلا کی بولاوہ یا کربلا کا بولاوہ یہ میرا رب کی جب تک نہیں چاہ ہوگی نا تو ہماری چاہ جو ہے نا وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی لیکن ہماری چاہ میں اس کی چاہت ہوگی تو وہ چاہت ضرور پوری ہوگی تو کبھی ہوئی نہیں سکتا صرف آپ کے اندر کی ایک جستجو ایک یقین ایک ایمان اگر رہے گا تو میرا رب یہ سب جانتا ہے وہ اسے تعداد نہیں چاہیے اسے quantity نہیں چاہیے اسے صرف آپ کی چھوٹی سے نیت چاہیے اور میرا رب ضرور قبول کرتا ہے اللہ پاک سب کو اللہ پاک کعبہ شریف کی زیارت نصیب کرے عمرہ نصیب کرے مدینے کی زیارت نصیب کرے کربلا کی زیارت نصیب کرے اور میں ابھی درخواست کروں گی محمود صاحب سے سنا خواہ ہیں ماشاء اللہ بھی ہماری درمان سنا خواہ انس سے اب ماشاء اللہ ہم سنیں گے نہ تے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود پیش کریں گے جی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی مυτک تک جس لمدینے کی سنیں گر فرمز وقت تصور میں ملک مجھدئے مجھدئے م طب پیش کریں گے مجھدئے موسیقا 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 موسیقی 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 دل محمد کی میرے دل میں بسی ہو کیا بایت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد ببارک و سلیم زاکر صاحب بچپن میں روزی بھی رکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے مہباب بلکل بلکل جب آپ کو دیکھتے ہوں گے اور بولا ہوگا بچپن کبھی یاد آتا ہے ایسے ہی بلکل بچپن تو بھول نہیں سکتے اور ناتیں بھی پڑا کرتے تھے اچھا یہ سب رمضان تو احتمام سے ہی منایا جاتا ہے شروع سے ہی اپنے بچوں کا بیروزہ خوشہ ہی کروئے ہیں اب تو بڑے ہو گئے ہیں ان کا کچھ بچپن یاد بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں شادی ایک بیٹی کی ہو گئی ہے نا کافی ٹائم ہو گئے ابھی نہیں ابھی ایک سال ہوا ہے اچھا ابھی ایک سال پہلے شادی بلکہ ایک چھوٹا ہے وہ تو کلاس 4-5 میں ہے ابھی آپ کا بیٹا چھوٹا ہے جی بیٹا چھوٹا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے کبھی کبھی روزہ رکھتا ہے وہ بھی جی جی تو آپ اس کا روزہ رکھا کے گیاں لیا اس کی روزہ خوشہ کر دیتے ہیں ہماری سیگمنٹ ہوتا ہے نا کتنا چھوٹا نہیں ہے دس سال سے زیادہ ہو گیا ہے اب اس کو آپ چلے جائیں گے نا پھر اس سے ضرور سبھی ہم بچوں کو اپیشیٹ کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو کچھ بچپن کی یادیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور کتنی سٹرگل دوست سکول اس کبھی کبھی میں اپنے سکول کے قریب سے گزرتی ہوں تو کہتے ہیں اللہ میں کبھی یہاں پہ سکول آتی تھی ایسا دیکھتے تھے ایک دار کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا کچھ لوگوں کہا دوبیر کو مارا بجے تک کا روزہ وہ بچے جو زد بہت کرتے ہیں نا زد کرتے ہیں نا وہ چھوٹے بچوں کے لیے صرف دوپیار بارہ بجے تک کا روزہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں بالکل آدھے دیر کا روزہ میرے پیارے بھائی آپ ناتے شریف سنائیں مائک آپ کے پاس ہے جی آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزور آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزور رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو ست جو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو ست جو کوئے رسول شغوف تگلشن زہرا کا ہر گلی ترے ہیں شغوف تگلشن زہرا کا ہر گلی ترے ہیں ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول بلائلو تیری اے جذب شاق صلی علی علی بلائلو تیری اے جذب شاق صلی علی اللہ کے آج دامن دل کھٹ رہا ہے سوئے رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اے رسول آجاب تماشا ہو میدانی ہشری میں بیدم آجاب تماشا ہو میدانی ہشری میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میرو برو اے رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میرو برو اے رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اے رسول ماشاءاللہ احمد رضا حسینی اس وقت نات رسول مقبول صلی اللہ علی وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلی سیدنا مولانا محمد ماشاءاللہ محفل خوبصورت سے خوبصورت ان ذکر خدا سے اور ذکر محمد سے ذکر مولا علی سے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن سج گئی اور ہم صرف کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اور رحمتیں جو ہیں وہ میرا رب ڈالتا ہے اور یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ رحمت ختم ہوگی پھر مغفرت اور ہمارے لئے برکت اور یہ سارے یہ تین عشرے جب ہم عبادتوں سے گزارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عبادت سے رمضان بن جاتا ہے تو اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے اور خاص طور پر ان کے لئے دعا جن کے والدین اس دنیا سے رو پہنش ہو گئے ہیں خاص طور پر میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی قبروں کو کشاندگی دے اللہ ان سے بغیر سوال کہ ان کو اللہ پاک جنہ وطرفردوس میں عالی مقام دے اور نبی کے برابر میں ان کو مقام عطا فرمائیں ہمارے ماباب نے ہمیں بڑے پیار اور محبت سے پالا ہے اور اس سے سکتر گناہ پیار میرا رب کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رمضان میں اپنے رب سے ہم اپنے رب کو رازی کر لیں یا چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی